ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کا زور مزید تیز ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھانوے افراد جان کی پاسی ہار گئے جبکہ ایک ہی روز میں تین ہزار تین سو سولہ نئے مریض تاخل کر لیے گئے مشرف نے اینارو دے کر سب سے بڑا جرم کیا وزیراعظم عمراند خان کہتے ہیں پاکستان میں قانون کی بالا دستی نہیں اس لیے قبضہ گروپ متحارک ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ساسا اور سیس پاکستانی ہیں ملکی سالمیات اور وقار کی دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں ائر چیف کہتے ہیں پاک فضائے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال سے باخبر ہے شاہد خاکہ نباسی نے نئے پر ازام آئیت کر دیا لیگی رہنما کہتے ہیں قومی تصابیروں سیاستدانوں کی وفاداری تبدیل کرنا چاہتا ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 98 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 26,330 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد 11,86,234 تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں NCOC کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 3,316 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,5,005 سندھ میں 4,49,119 خیبر پختونخواہ میں 1,65,512 بلوچستان میں 32,411 گلگت بلتستان میں 10,65 اسلام آباد میں 1,1249 جبکہ آزاد کشمیر میں 32,873 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,81,62,771 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,314 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,63,589 مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں جبکہ 5,478 مریضوں کی حالت تشویش نہ کہے پنجاب میں 12,96 سندھ میں 6,995 خیبر پختونخواہ میں 5,130 اسلام آباد میں 877 بلوچستان میں 342 گلگت بلتستان میں 1,78 اور آزاد کشمیر میں 712 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل سے ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے قانون کی بالہ دستی نہ ہونے سے ہم پیچھے رہ گئے بنگلہ دیش اور بھارت ترقی میں پاکستان سے آگے نکل گیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا سیاست میں آنے کی ضرورت نہ تھی پچیس سال پہلے پارٹی کا آغاز کیا تو اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا سیاست میں اس لیے آیا کہ ملک کے لیے کچھ کر سکو خواہش تھی کہ تعلیم صحت اور انصاف کا نظام مضبوط ہو عمران خان نے کہا کہ پرویز مشرف نے این آر او دے کر سب سے بڑا جرم کیا اب تو سارے اکھٹے ہو کر کہتے ہیں ہمیں این آر او دو ملک میں خوشحالی اس وقت آئے گی جب قانون کی بالہ دستی ہوگی وزیر آزم نے کہا کہ قانون کی بالہ دستی نہ ہونے سے ہم پیچھے رہ گئے بنگلہ دیش اور بھارت ترقی میں پاکستان سے آگے نکل گیا کیونکہ وہاں قانون ہیں کوئی بھی قوم قانون کی حکمرانی کے باعث آگے بڑھتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہیں قانون کی وجہ سے برطانیہ میں قبضہ گروپ نہیں ہیں پاکستان میں قانون کی بالہ دستی نہیں اس لیے قبضہ گروپ متحرک ہیں کنزور کو طاقتور سے تحفظ چاہیے ہوتا ہے انصاف ملنے سے معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے پاک فضائیہ نے ملک بھر میں اپنے تمام ائر بیسز اور تنصیبات پر سات ستمبر یوم شہدہ کے طور پر منایا دن کا آغاز انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکھتر کی جنگوں کے شہدہ کے لیے خصوصی دعاوں اور قرآن خوانی سے کیا گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک فضائیہ کے تحت ملک بھر میں اپنے تمام ائر بیسز اور تنصیبات پر سات ستمبر یوم شہدہ کی طور پر منایا گیا سات ستمبر کے دن کی مناسبت سے مرکزی تقریب ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں منقد کی گئی سربرا پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو تقریب کے مہمان خصوصی تھے اس خاص دن کے موقع پر انہوں نے ان تمام کشمیریوں سے بھی اظہار یک جہتی کیا جنہوں نے آزادی کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو اخلاقی سیاسی اور سفارتی مدد کی مقمل یقین دہانی کرائی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ائر چیف نے یادگاہ شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاتحہ خانی کی تقریب میں پرنسپل اسٹاف آفیسرز افسران ائرمین اور سیویلینز کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی قبل ازی اس تاریخی دن کی مناسبت سے کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منحان شہید کی قبر پر ائر وائس مارشل زین افزل ائر آفیسر کمانڈنگ صدرن ائر کمانڈ نے سربراہ پاک فضائیہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی ملک بھر میں پاک فضائیہ کی دیگر شہدہ کی قبروں پر بھی اس طرح کی تقریب منقد کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہید خاکان اباسی نے کہا ہے کہ معیشہ ختم ہو چکی کسی کو عوام کی پرواہ نہیں حکومت دگنی قیمت پر ایل این جی خرید رہی ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر آزم شاہید خاکان اباسی نے کہا ہے کہ نیپ سیاستدانوں کی وفاداری تبدیل کرنا چاہتا ہے احتساب بیورو اور حکومت ایک ہی چیز بن گئے ہیں چیرمن نیپ کی مدت ملازمت میں توسیقی قانون میں گنجائش نہیں حکومت مخالفین پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہید خاکان اباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معیشت ختم ہو چکی ملک میں مہنگائی اروج پر ہے بیروزگاری بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے کسی کو عوام کی پرواہ نہیں حکومت دگنی قیمت پر ایلنجی خرید رہی ہے ملک میں نہ ختم ہونے والی نہ اہلی اور کرپشن ہیں ملک تباہی کے تہانے پر پہنچ چکا بیس بیس سال سے بڑھ سرے روزکار افراد کو بے روزکار کر دیا گیا اٹھارہ ہزار ملازمین کو برطرف کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمن بلاور بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب حکومت گرا کر عمران خان کو آسانی سے گرا سکتے ہیں جیسے ہی اپوزیشن تیار ہوئی تحریک ادم اعتماد لے آئیں گے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بلاور بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے دوست عمران خان کے استیفے کے بجائے ہمارے استیفے مانگ رہے تھے پی ڈی ایم میں جب تک کنفیوشن ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم نے پی ڈی ایم کو کسی کی مدد کے بغیر حکومت کو شکست دے کا دکھایا ہے ہم نے وزیر آزم کو سینٹ الیکشن میں شکست دی ہم پنجاب حکومت گرا کر عمران خان کو آسانی سے گرا سکتے ہیں جیسے ہی اپوزیشن تیار ہوئی ادم اعتماد ہو جائے گی شہباز شریف کو طریقہ کار کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا چیئرمن پیپر سوارٹی کا کہنا تھا کہ عوام حکومت سے شدید ناراض ہیں مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے ہم آج معاشی بہران کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے دور میں ایسے حالات نہ تھے ہم نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے دیئے ہم نے پینچر میں سو فیصد اضافہ کیا ہم لوگوں کو روزکار دیتے ہیں اور یہ لوگ روزکار چھین لیتے ہیں مسلم لیگ نون میں اندرونی اختلافات کے حوالے سے جیرمن پیپرس پارٹی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ان کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیان دیتے ہیں اور پارٹی اس کی تردید کر دیتی ہے یا تو شہباز شریف قائد حضب اختلاف کا کردار ادا کرے یا ہمیں اپنا لانے دے جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ الہدہ صوبے کے بجائے اس خطے کو سیکریٹریٹ کا لولی پاپ دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سانہ کادی قوقف پارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان